اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عراق کے سابق صدر صدام حسین کی بڑی بیٹی جو ہیں ان دنوں وہ الاریبیا نیٹورک جو ہے سعودی عرب کا ایک نامور میڈیا نیٹورک ہے اس کو اقتصال سل کے ساتھ انٹرویوز دے رہی ہیں اور انہوں نے کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں جو انتہائی غیر معمولی ہیں اور اپنے والد کے بارے میں انہوں نے کچھ ایسے حیران کن حقائق سامنے لائے ہیں جو اس سے پہلے نہ تو میڈیا پر سامنے آئے اور نہ ہی عام لوگوں کے علم میں یہ تمام واقعات ہیں یہ تمام طرح واقعات کیا ہیں اور دوہزار انیس میں ایک حد سے لکھا خد جو صدام حسین نے اپنی اسی بڑی بیٹی کو سال دوہزار تین میں لکھا تھا اور دوہزار انیس میں یہ جو رغت صدام حسین ہے صدام حسین کی بڑی بیٹی انہیں اس کو پبلش کیا اس میں کیا لکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عراق اور قویت کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں کیا اہم ترین حقائق سامنے لائیں ہیں صدام حسین کی بیٹی اسے تمام معاملات پر آپ کو بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ امریکی قبضے کے بارے میں رغت صدام حسین نے کن اہم امور سے پردہ اٹھایا ہے اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں دیکھیں رغت صدام حسین جو ہیں وہ صدام حسین کی بڑی بیٹی ہیں اور انٹرویوز کا ایک تسلسل ہے جس میں یہ الاریبیا نٹ پر جو ہے اس کو انٹرویوز دے رہی ہیں اور مختلف عراق کی حکومت جو ان کے والد کے دور میں تھی جو اس وقت کا انتظام تھا اور اس وقت کے جو حالات تھے اور پھر اسی وقت میں جو ان کے بچپن کا دور تھا اور اہم ترین واقعات جو رہنمہ ہو رہے تھے بڑی تفصیلی کے ساتھ انہیں بیان کیے ہیں اور بہت سے ایسے پہلو انہیں نمائع کیے ہیں اور جاکر کیے ہیں سامنے لائے ہیں جو عام لوگوں کے علم میں نہیں ہیں اور یہ ہے صدام حسین سے مطلق اس انٹرویو کی اگر اہم ترین بات آپ کو بتائی جائے جس طرح سے الاریبیا ٹی وی جو ہے اس کے ایک انکر پرسنل سے جب سوال کرتے ہیں کیا آپ کے خیال میں صدام حسین ڈکٹیٹر تھے تو وہ اس کے جواب میں کہتی ہیں کہ دیکھیں ڈکٹیٹر تو امریکی انتظامیہ بھی ہے جنہوں نے عراق پر ناجائز قبضہ کیا پھر انہوں نے اس اہم ترین غلطی کو بھی تسلیم کیا جو عراق کی جائم سے کوئت کے حوالے سے ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ میرے والد صدام حسین جو ہیں یہ کسی بھی طور پر کوئت پر جنگ مسلط نہیں کرنا چاہ رہے تھے نہ ہی جنگو کے حامی تھی لیکن اس کے باوجود کوئت کے ساتھ عراق کی جو جنگ ہوئی وہ ایک سنگین غلطی تھی نہیں ہونی چاہیے تھی کوئت ہی ہمارے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا ایک برادرانہ تعلق تھا لیکن مقصود وجوہات ایسی پیدا ہو گئی کہ جنگ ہونا ناغذیر ہو گئی اور جنگ کی صورت میں ایک بڑا نقصان ہوا دراصل کوئت اور عراق کی جنگ جو ہے یہ نائنٹیز میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہوئی اور اس میں بنیادی مسئلہ تیل کے کونوں کا ہی تھا کیونکہ اس میں عراق کی جانب سے یہ تشویش سامنے آ رہی تھی کوئتی حکام پر کہ آپ ہمارے جو تیل کے ریسورسز ہیں ان کو متاثر کر رہے ہیں آپ کراس بارڈر جو ہے وہ مختلف نئے کونیں بنا رہے ہیں جانسے آپ تیل تو نگال رہے ہیں لیکن اس سے ہمارے ریسورسز متاثر ہو رہے ہیں ان تمام عملات پر ٹنچن اتنی بڑی کہ بالآخر جنگ کا نکارہ بج گیا اور عراق کی جانب سے ایک اٹیک کیا گیا کوئت پر کوئت کیونکہ ایک چھوٹا ملک تھا اور صرف دو روز تک ایک لڑائی چلتی رہی اور اس کے بعد باقیدہ دور پر عراق کا قبضہ ہو گیا تھا کوئت پر اور پھر صداب حسن نے کوئت کو اپنے انیس میں صوبہ قرار دیا تھا عراق کا تو یہ تمام در صورتحال میں کوئت اور عراق جوہ ان کی درمیان ایک کشیدگی جاری رہی لیکن اب صداب حسن کی بیٹی یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے والد اس جنگ کے حق میں نہیں تھے لیکن کچھ ایسی وجوہات پیدا ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی پھر انہوں نے اہم ترین بات یہ بھی بتائی کہ جب یہ جنگ چل رہی تھی اور اس وقت عراق پر جو صورتحال تھی وہ انتہائی کرٹیکل تھی اور اس وقت ان کے والد نے گھر میں جو تھنڈے مشروبات ہیں کوڑ ڈرنکس جو ہوتی ہیں وہ پینے پر پابندی آیت کیوئی تھی یہ انتہائی اہمات ہے صدام حسن کو یوں تو عام طور پر ایک ڈکٹیٹر کے طور پر جانا جاتا ہے کہ ایک وہ سخت گیر اور سخت طبیعت کے مالک تھے لیکن ایک اپنے ہی خاندان میں ویدن فیملی ان کا آٹیٹیٹ کیا تھا اس کے بارے میں ان کی جو بڑی بیٹی ہیں رغت صدام حسن یہ کہہ رہی ہیں کہ جنگ کے دوران انہوں نے گھر میں جو کولڈ ڈرنکس ہیں ان کے پینے پر پابندی اس لیے آیت کر رکھی تھی کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس وقت ملک میں ایک افرا تفریق عالم تھا بجلی اور پانی جیسے مسائل جو ہیں سر اٹھا چکے تھے اور عام لوگوں تک یہ چیزیں نایاب ہو چکی تھی اور صدام حسن یہ چاہتے تھے کہ عام لوگ بھی اسی طرح سے کیونکہ زندگی اگذار رہے ہیں اور ہمیں اس وقت میں یہ جو کرٹیکل سیجیوشن ہے اس وقت ہمیں یہ تمام طرح آیاشی نہیں کرنے چاہیے لیکن سال دو ہزار تین میں جب امریکہ کی جانب سے عراق پر ویپنز آف میس رسٹرکشن یعنی کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری اور ان کی موجودگی کے بارے میں ایک افوا گردش کروا کر ایک پورا ماحول بنائے گیا اور پھر عراق پر حملہ ہوا تو ایک یقینی ریزسٹنس صدام حسین کی جانب سے سامجھائی ان کی فورسز کی جانب سے سامجھائی اور اس کے تناظر میں صدام حسین کو ڈیٹین کیا گیا قید کیا گیا امریکی انتظامیہ کی جانب سے اور پھر بعد میں دو ہزار تین میں ہی ایدل ازاک روز ان کو فانسی پر لٹکایا گیا جو ساری دنیا کی ٹیلیوین پر اس منظر کو دکھایا گیا تھا بڑی ہی کرٹیکل سیچویشن تھی لیکن ان صدام حسین کی دور میں جو بات کی جائے اگر جو کرٹیکل سیچویشن تھی وہ جو سکول آف تھارٹ انڈیفرنٹ سننی انڈ شیعہ سکول آف تھارٹ ان کے درمیان ایک کنفلک بڑھا رہا ہے صدام حسین کے بارے میں عام پرسپشن یہی پائی آتا ہے کہ وہ شیعہ سکول آف تھارٹ کے آل سے ایک مقصود مائنٹ سے ٹرکتے تھے بڑی سٹرکٹ تھے اور بڑی ان کی جائم سے کچھ ایسا ایک دماز سامنے آئے تھے جس کی وجہ سے ایران سمیت مختلف مالک میں جو شیعہ کمیونٹی ہیں ان کے گلے شکوے تھے ان کی بڑے پیمانے پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزرویشن سے تحفظات تھے اور ان کے لئے صدام حسین آنکہ کا کاٹا تھا اسی ہی وجہ ہے کہ صدام حسین کو جب پھانسی تو عراق میں شیعہ سکول آف تھارٹ سے تعلق رکھنے والی لوگ خوشکیاں بنا رہے تھے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس پر غمگین تھے انتہائی اہم درین بات اس وقت جو رغت صدام حسین بتا رہی ہیں صدام حسین کی بیٹی کہ صدام حسین کا جو ایک امیج عام طور پر پیش کیا گیا وہ ایسا نہیں تھا اور جھنگو کے وہامی نہیں تھے اور انتہائی اہم بات وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب انہوں نے نانٹین نانٹی فائف میں اپنے والد کے ہی دورے حکومت میں عراق سے ہجرت کی اپنے ہسپنٹ کے ساتھ اردن چلی گئی وہاں پر یہ آباد ہو گئی اور اس کے بعد جب یہ واپس آئیں تو ان کے والد نے ان کے ہسپنٹ پر زور دیا کہ ان کو ڈیووسٹ یا وہ دی جائے اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد اور ان کے ہسپنٹ کے درمیان کچھ کلیشیز پیدا ہوئی تھی لیکن بعد میں یہی رغت صدام حسین جو ہے صدام حسین کی بڑی بیٹی ان کے ہسپنٹ کو قتل کیا گیا اور اس کے انیشل الدمات جو ہے وہ صدام حسین پر آئے لیکن بعد میں معلوم ہوا جس طرح سے ابھی رغت صدام حسین بھی بتا رہی ہیں کہ اس میں ان کے ہسپنٹ جو ہیں ان کے قبیلے والوں کا آت تھا اور یہ بڑی تکلیف سے بات تھی اس وقت رغت صدام حسین کو عراقی یوزٹ یو ہے اگر آپ ٹوٹر دیکھیں اور عراق میں جو لوگ اس وقت ٹوٹر سکرال کر رہے ہیں اور ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ بڑی امید کی طور پر دیکھ رہے ہیں صدام حسین کی یہ جو بڑی بیٹی ہیں یہ اپنے والد کے ساتھ برائے راست ان کے لنکس رہے یعنی جلاو اتنی کے دوران بھی یا بیرون ملک مقیم رہے ہیں اس وقت بھی وہ کیونکہ بیرون ملک ہیں اور اس وقت عراقی حکمت جو ہے عراقی سکیوٹی فورسز وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دائش اور القاعدہ سمیت صدام حسین کے مختلف گروپس جو ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگ کم از کم جو ساٹھ لوگ ہیں ان کو موسٹ وانٹڈ ڈکلیر کر کے عراقی گھنٹ کی جانب سے ان کی لسٹ تیار کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو سزائی دی جانی ہے تو یہ انتہائی اہم ترین بات ہے اس وقت رغت صدام حسین یہ کہہ رہی ہے وہ عراق واپس جانا چاہ رہی ہیں اور ان کا سیاستی مستقبل بھی ہے اس کو بھی شروع کر سکتی ہیں لیکن عراق میں جو لوگ ان کے خلاف ایک مائنسٹ بنا چکے ہوئے ہیں اور ان کے جانے پر بابندی لگا رہے ہیں یہ ان کو فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہے اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ دوہزار تین میں صدام حسین نے اپنی زندگی کے آخرے یام میں خط لکھا تھا اپنی اسی بڑی بیٹی کو اس میں ان نے یہ واضح کر دیا تھا کہ مجھے مکمل یقین ہے کہ مجھے ماننے کے منصوبے تیار ہو چکے ہیں اور امریکی ایک فوجی جنرل میرے پاس آیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو کہیں گے اتھیار ڈالنے اور اپنی بغیدہ طور پر آپ شکست تسلیم کرنے یہ تھا وہ خط جو رغت صدام حسین نے دوہزار انیس میں اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر پبلش بھی کیا اس وقت رغت صدام حسین کی انٹرویو میں اہم ترین حصہ ایران کے بارے میں بھی ہے جہاں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران نے اراکیوں پر قبضہ کر لیا اور اراک پر بڑا انفلینس ہے ایران کا ایک بڑی حد تک انوالمنٹ ہے ایرانیان گورنمنٹ کی ایرانیان سکول آف تھارٹ کی اراک میں جس کو ایسے اراک تقسیم ہو چکا ہوا ہے اور یہ بڑی تکلیف سے بات ہے یہ انتہائی اہم ترین بات ہے کہ ایک سابق ڈکٹیٹر کی بیٹی جو ہے وہ پبلک میں آ کر ایک ٹیلیوین پر ان تمام انکشافات سے آگا کر رہی ہیں اور اہم ترین حقائق سے پردہ اٹھا رہی ہیں جو اس سے پہلے قومی دیکھنے کو ملا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی میں اپنے پولٹیکل ایک جنرل جو اس کو سٹارٹنی کے لیے اراک کی جانب لوٹتی ہیں جہاں ان کے لیے پہلے سے ہی سزائے متعین کر دی گئی ہیں اراکی حکومت کی جانب سے ابھی تک لیے اتنا ہی چینل کو ضرور سبترائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ کے صورت میں ضرور دیں اللہ حافظ